آپ کو ایک خیال کہاں سے آیا ہے کہ لائبریری کے باہر آپ نے ایک ٹھیلہ لگانا ہے آپ کا اتنا چلنے لگ جے گا دادا جی لگاتے تھے میرے والے صاحب لگاتے ہیں اس کے بعد میں لگاتا ہوں اچھا کون سی محبتیں ڈال رہے ہیں جو اتنا چل رہے ہیں آپ کا یہ ہمارا جو کھٹا ہے جو انسا پیور ایملیک ہے لوگوں کو پسند آرہا ہے آپ کا گڑ والا میٹھا وہ لائک کرتے ہیں والے صاحب آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں یا وہ خود بھی آتے ہیں وہ خود بھی لگا لیتے ہیں آپ نے کہا بڑے مشہور مشہور لوگ آتے ہیں آپ چند کا نام لیں گیسٹ ہیں وہ نمان جاز صاحب وہ بھی آتے ہیں وہ گول گپے کھاتے ہیں آنکھے السلام علیکم رہزی نیچے میڈیا کے ساتھ آپ کا میز بان ڈاکٹر سمر عباز حاضر اور میں اس وقت نسبت روڈ لاہور میں مجود ہوں دیال سنگھ لائبریری کے سامنے ایک منفرد قسم کے گول گپے جنہیں گڑ والے گول گپے کہا جاتا ہے اور میں یہاں پہنچ چکا ہوں آئے ان سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں گڑ والا میٹھا اور سارا کچھ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس گول گپے کھانے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں پورے لاہور میں آپ کو ایک خیال کہاں سے آیا ہے کہ لائبریری کے باہر آپ نے ایک ٹھیلہ لگانا ہے اور آپ کا اتنا چلنے لگ جے گا یہ پہلے ہم دادہ ہی لگاتے تھے پھر میرے والد صاحب لگاتے ہیں اس کے بعد میرے لگاتا ہوں والد صاحب پہلے میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ بھی اٹھا لگاتے ہیں پھر میں بھی لگا لیتا ہوں ساتھ ہی ہمارے دادے پردادے کا کام ہے اچھا کون سی محبتیں ڈال رہے ہیں جو اتنا چل رہے ہیں آپ کا یہ ہمارا جو ان سے کھٹا ہے جو ان سے پیور املی کا ہے اس کے اندر مسالے ہیں یہ ہمارا کھٹا مشہور ہے اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا یہ کھٹا ہے ہمارا یہ ناظرین جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ املی کا پیور کھٹا ہے ان کا اچھا یہ لاہور میں بہت چل لوگوں کے پاس ہے کہ گڑ والا کھٹا دے رہے ہیں گڑ والا میٹھا ہوتا ہے اچھا گڑ والا جو میٹھا ہے یہ دیکھیں ناظرین گڑ والا میٹھا اچھا یہ لاہور میں چل لوگی دے رہے ہوں گے یا شاید آپ دے رہے ہوں گے یہ گڑ والے میٹھے کا کھاں سے خیال آیا ہے یہ ہمارے جب دادا جی نے لگایا تھے نا اس کو سیٹ اپ کو یہ جب کہ ہم چلا رہے ہیں ہم اس کو چین نہیں کر سکتے یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے اس سے ہی چلا رہے ہیں لوگوں کو پسند آ رہا ہے آپ کا گڑھ والا میٹھا بہت لائک کرتے ہیں وہ اصل اوڑے لہور سے نہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے ہمیں پیور گڑھ کا ملتا ہے میٹھا گول گوپوں کے شکین لوگ ہوتے ہیں کہ کھٹا پینے آئے ہیں اور آپ نے جب ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا گڑھ والا میٹھے کا آپ کو تھا امید تھی کہ لوگ پییں گے سر وہ تو جب کہ اتنا لائک ہوتا ہے جب آپ بھی بہت لائک ہوتا ہے پیور میٹھا گوڑھ کا کتنے سیل کر لیتے ہیں گول گوپے دن میں تقریباً ہم سو ڈیٹھ سو دو سو پلیٹ دے دیتے ہیں روٹین میں گول گوپے ہیں آپ کے پاس گول گوپے بھی ہیں دہی بلے بھی ہیں ہمارے پاس گول گوپوں کی کتنے کی پلیٹ ہے دو سو چیلیس روٹین کی پلیٹ ہے دہی بلوں کی دہی بلے کی دہی بلے کی دے وان فیفٹی کی دہی بلوں کے لئے کچھ دکھائیں گے میں اپنے ناظرین کے لئے جو دہی بلے کی پلیٹ ہوتی ہے وہ بھی لگوا رہا ہوں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو وہ کیسی ہوتی ہے تو یہ بتائیں کہ دن میں کتنی کونٹیٹی سیل کر لیتے ہیں ہزار دوزار تین ہزار کتنے گول گوپے ہمارے جونسے نا وہ گڑ میو میں اتنے ہیں چھے ہزار کبھی گول گوپا کبھی سعہ زار کبھی تین ہزار کبھی پانچزار اب زرہ سرتی ہے سو بلے کو ہم بیٹ لیتے ہیں اس کی تیاری میں کتنا ڈائم لگتا ہے کون کون سی خاص تیاریاں ہوتی ہیں اس کی تیاری میں بہت تیاری میں لگتا ہے کھٹا بناتے ہیں کھٹا بنا کے پھر میٹھا بناتے ہیں میٹھا بنانے کے بعد پھر سیڑا سیٹم آگے باہر لگانتے ہیں کتنے بجے صبح اٹھ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے یہ میرے والد صاحب اٹھ سے ہیں وہ نو بجے نو بجے آ جاتے ہیں نو بجے کے بعد جون سے نا اس کو تین بھئی امرا یہ میں آپ کو یہ والی پلیٹ دکھاؤں گا یہ گول کپوں یہ دہی بلے کی پلیٹ ہے کتنے کی ہے یہ یہ وان ففٹی کی ہے یہ وان ففٹی کی پلیٹ ہے والد صاحب صبح اٹھ کے ساری جو تیاریan ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بیجتے ہیں یا وہ خود بھی آتے ہیں وہ خود بھی لگا لیتے ہیں والد صاحب اٹھا پھر میں بھی لگا لیتا ہوں آپ ایسے کیا کرتے ہیں صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم یہ میں رات کو لیٹ جاتا ہوں اس کی ویسے صبح کے ٹائم والد صاحب کے پاس آگے اڑا لگاتا ہوں اور آپ کے ساتھ کو بھائی بھی آئی ہیں نہیں یہ بھائی ہیں بڑے یہ بھائی ہیں ایک اور بھائی ہیں بڑے مل کے کام کرتے ہیں مل کے ہم سارے کام کرتے ہیں اچھا منافع ہو جاتا ہے سب کو شکر اللہ کا سب کچھ ہو جاتا ہے کیا خاص کیا چیز ہے آپ کے گول کپوں کے اندر جو آپ ناظرین کو بتانا چاہیں کہ آپ کے گول گپے سب سے مختلف ہیں یہ ہماری جونسی ہے نا یہ میٹھا پانی پیور گڑک ہے اور یہ جونس ہے یہ کھٹا پانی پیور ایمبلی کا ہے اس کے اندر مسالے جاڑ ڈالے ہوئے ہیں تو یہ مسالے ہم فرائی کر کے ڈالتے ہیں مسالے سارے اس کے اندر ہماری یہ کوالٹی ہے ناظرین کو یہ بتائیں جو گول گپے ہوتے ہیں وہ بنتے کیسے ہیں گھر میں آپ ان کو کیسے بناتے ہیں گول گپوں کو آپ اگر گھر میں بنایں گے تو یہ گول گپے جو ان سے ہیں نا اس کو آٹے کو چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا آگے یہ پھر بنتے ہیں یہ گول گپے یہ آٹے سے بنتے ہیں آٹے کے بنتے ہیں اس کو چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا آگے نا پھر اس کو بیلتے ہیں بیل کے پھر اس کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرتے ہیں یہ گی کے اندر ڈالتا یہ خود با خود پھول جاتا کون کون سے لوگ آپ سے آگے گول گپے کھاتے ہیں کوئی مشہور لوگ ہمارے پاس بہت مشہور بندے آتے ہیں کھانے کے لیے میں بتا نہیں سکتتا ہے ایسٹم بہت زیادہ آئی آخر میں یہ بتائیں کہ کوئی پیغام دینا جائے ناظرین جی آئے ہمارا ٹیسٹ کریں کھٹا مٹھا گول کپے اور کھا کے بتائیں ہمیں کیسے ہیں ہمارے گول کپے ناظرین میں بھی کھا کر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کے ان کے گول کپے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئے جگہ پر ایک نئے شو میں اللہ حافظ